انہوں نے آج ریننگز کے لیے شوہ ملک نے وہ دیکھنے کے لائک ہے اور شوہ ملک کھام لکنے کے لیے تیار ہیں اور دیکھیں آور دو بگٹ یہ بال ہوگی اس بار شوہ ملک نے سے کھیل دیا ہے ایک سا کور کی جانے ہیں فنلی باہاں پر موجود رانہ اٹھو سکتے ہیں لیکن بہ آسان ہی پہنچ گئے تو اس طرح سے جو میچ ہے وہ مزید آخر کی گیندوں کی طرف زخرب جا رہا ہے اور وہ جو ایک تی ٹونٹی میں سنسری خیزی ہے وہ مزید بڑھتی بھی پاکستان کا سکور ایک سو انتالیس پانچ گیندیں بلکہ دو رنگ چاہیے چار گیندوں کے اوپر اب بائی لیٹر سیریز میں ایمر آئی سی سی کا جو نیا رول آیا ہے وہ یہ ہے کہ سوپر آور میں اگر میچ جاتا ہے اور سوپر آور میں بھی میچ ٹائے ہو جاتا ہے جیسے ورلڈ کپ کا ہوا تو پھر دوبارہ سوپر آور ہوگا جی ہاں بالکل اور اگر پھر سوپر آور میں ٹائے ہوگا تو جب تک میچ کا ریزیلٹ نہیں آئے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن اگر جس طرح پی ایس ایل ہو گئی یا اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں میچ کے درمیان گیپ کم ہوتا ہے تو اس کا بھی سیناریو بیچ میں نکالا جائے گا تو کچھ ٹرکٹ کے مزید رولز بھی چینج ہو رہے ہیں جی آپ نے درست کہا ہے اور فیلڈنگ اب سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے اگر آپ کو سننے والوں کو بزاتا چلوں کہ دیپ سکوئر لیک اور لانگ آن آف سے فیلڈر مڈاوپ پر آگئے ہیں ہمیں جہاں پر پوائنٹ پر جو بیکورٹ پوائنٹ پر فیلڈر میں نظر آ رہے ہیں شورٹ تھرڈمن کا فیلڈر ہے اوہ تبکیٹ میڈیم پیس بولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا اور امپائر نے روک دیا شاید اس وقت تیار نہیں تھے ٹھیک سے تو شومیا سرکار جو ہیں یہ ایک بڑے حیرت انگیز تبدیلی ہے کہ ان کو آخری وقت ہوایا گیا جی بلکل ایسا ہی ہے اور پاکستان جی کے قریب ہے اور خوشی بھی چہروں پر صاف دکھائی اس بار اٹھا کر کھلا ریزمان نے فیلڈر بال کے نیچے وکیٹ گر سکتی ہے اور یہاں پر ایک اور کیٹ چھوٹ گیا بڑا ہی آسان کیچ تھا یہ کہتے ہیں کہ پریشر بڑے بڑوں کے چھکے چھوڑوا دیتا ہے لیکن یہاں تو کیٹ چھوٹ گیا جی بلکل ایسا ہی تھا اور یہ پریشر کی ساری گیم ہے اور مینوائل تین گنز بن گئے اور پاکستان نے اس میچ میں کامیابی حاصل کر لی سو پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستان کے نام رہا جی ہاں اور اس کے ساتھ ہی سامین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستان نے اپنے نام کر لیا ہے اور پانچ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تو شوئر ملک مردے مید آ رہے اور ٹھا ون پرنس کی ناقابل شکستننگس کے لی رزوان جو کہ موجود ہو سکتے تھے لیکن اب موجود ہیں کیونکہ کیٹ چھوٹ گیا ان کا اور اس طرح سے پاکستان نے یہ سریز اپنے نام تو کرنا نہیں ہوگی یہ تو دیکھنا پڑے گا لیکن پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ضرور اپنے نام کیا گزافری سٹیڈیم شائکین ایک ٹرکٹ کا جو شو خروش دیکھنے کے لائک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے اور سینر پردوسر محمود صاحب نے خوش آمدی